محارت ایڈیل سیزن ٹین کے فاتحہ سلمان علی کی سلمان علی دو جون انیس سو آنوے کو میوت ہریانہ انڈیا میں ایک مسلم فیملی گرانے میں پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان کا تعلق ایک مسلم کی فیملی سے ہے اور اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ہی گا رہے ہیں اور ان کی زندگی کا انصار یعنی گزر بسط اسی کے اوپر ہی ہے وہ شادی بیعہ کے پروگراموں میں گاتے ہیں اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس پر گزارہ کرتے ہیں سلمان علی جب تیرہ سال کے تھے تو انہوں نے زی ٹی وی کے شو سارے گاما جو کہ دوہزار گیارہ میں ہوا تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا اس شو میں جب فائنل ہوا تو اس میں تین پارٹسپیشن تھے جن میں نتن کمار سلمان علی اور جو اس شو کو جیتنے والے تھے ان کا نام تھا عزمت حسین عزمت حسین قطلب پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تھا اور انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جبکہ نتن کمار نے دوسری اور سلمان علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس کے بعد ایک بڑا گیا پایا اور پھر سلمان علی نے سات سال بعد دوبارہ انڈین آئیڈیل سیزن ٹین میں حصہ لیا اور اڈیشن دیا اور جو گانا انہوں نے اڈیشن کے وقت گیارہ سال پہلے گیا تھا یعنی کہ سجدہ وہی گانا انہوں نے دوبارہ اڈیشن کے دوران گیا اور وہ اپنے ججوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح انہیں انڈین آئیڈیل سیزن ٹین میں سیلیکٹ کر لیا گیا سلمان علی کو انڈین آئیڈیل سیزن ٹین میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور انہوں نے انڈیا میں گلوکاری کے معروف پروگرام انڈین آئیڈیل میں کئی ہفتوں تک اپنی آواز سے لوگوں کو اپنا مدہ بنایا انڈین آئیڈیل سیزن ٹین میں سلمان علی نے پروگرام کے آغاز سے ہی اپنی گائیکی کے جوہر دکھانا شروع کر دیئے تھے اور پروگرام میں مہمان کے طور پارنے والے تقریباً سبھی نام اور گلوکاروں نے ان کے مطلب شروع سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایک بہت مضبوط مدے مقابل ہیں پروگرام میں شامل اس وقت کے ججوں میں سے ایک انو ملک یعنی کہ جو کہ میوزک ڈریکٹر ہے اور انہوں نے پروگرام کے روایتی طریقے سے ان حراف کرتے ہوئے ایک انچی عمارت کی چھت پر جہاں پر ایک پانی کی ٹینکی بنی ہوتی اس پر کھڑے ہو کر کہا تھا لوگوں سے کہ پلیز آپ سلمان علی کو وڑ دیں کیونکہ یہ وہ بہتر فنکار ہے سلمان علی نے چھوٹی سی ہی عمر میں اپنے گھر کی ایک قفالت شروع کر دی تھی اور بقول ان کے ورزانہ چھ میل دور پیدر جا کر بچوں کو میوزک پڑھاتے تھے اور ان کی ایک ٹانگ میں جبکہ اپریشن کے ذریعے سریعہ بھی لگا ہوا ہے کیونکہ اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوگا رہا مسئلہ ہو گیا تھا اور ان کو چلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی وہ کہتے تھے جب میں چھے کلومیٹر دور بچوں کو پڑھا آکے واپس آتا تھا تو میرے پاؤں پھول جاتے تھے کہتے ہیں جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے لئے وسیلے بھی بنا دیتے ہیں سلمان علی نے انڈین آئیڈل سیزن ٹین کے آخری شوہ میں یہ بھی بتایا کہ کیونکہ وہ گھر کی قفالت کرتے تھے اور انڈین آئیڈل شوہ میں ایک لمبے عرصے تک انہیں وہاں رہنا پڑا اور جس کی وجہ سے ان کے گھر کی قفالت جو تھی وہ متاثر ہوئی لیکن شوہ کی ایک جج نیہا کاکر نے انہیں سارا دیا اور ان کے گھر کے راشن پانی کو دینے کی ذمہ داری سنبھال لی 23 دسمبر 2018 سلمان علی کے لئے بڑا ہی کشان دن تھا کیونکہ اس دن انڈین آئیڈل سیزن ٹین کی جوری نے انہیں فاتحہ قرار دیا اور انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی انڈین آئیڈل سیزن ٹین کے لئے جب بوٹنگ کروائے گی دو شاریہ پچپن کروڑ بوٹنگ ہوئی اس میں بوٹنگ میں لوگوں نے حصہ لیا اور اس میں دو کروڑ بوٹ جو ہے وہ سلمان علی نے حاصل کیا اور وہ فاتحہ بن گئے یہ مقابلہ جیتنے پر سلمان علی کو ٹرافی تو ملی ہے اس کے ساتھ انہیں پچیس لاکھ رپے ملے ہیں اور ایک ڈاکٹسن گاڑی بھی ملی ہے سلمان علی سے جب مختلف ٹیو شو چینلز نے انٹرویو کیے اور جب لوگوں نے ان کو سنا تو دیکھا گیا کہ ان کے اندر بہت زیادہ آجزی پائی جاتی ہے ان کے اندر کوئی گرور و تکبر کی چیز نہیں ہے وہ آج بھی اپنے اس دوست کو نہیں بولے جب وہ دیلی آنا چاہتے تھے اس شو میں حصہ لینے کے لیے تو ان کے پاس پیسے تک نہیں تھے کرایا تک نہیں تھا تو ان کے دوست جن کا نام منوہر شرمہ ہے انہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو دیلی پہنچنے میں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی سلمان علی کی فیملی کے اگر بات کی جائے تو ان کے پانچ بہن بھائی ہیں اور ان کا نمبر سب سے آخر پر ہے یعنی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں سلمان علی یہ ٹرافی جیتے ایک بات کہتے ہیں کوشش کی ہے اور اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ انہیں کامیابی اطاع کریں جن لوگ نے سلمان علی کو سنا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ سلمان علی ہائی پچھ پر گانے والے ہر دل عزیز سنگر بن چکے ہیں لوگ موسیقی سے تلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے مشہور لیجنڈ سنگر محمد رفی بھی ہائی پچھ پر گانے والے گلوکار تھے سلمان علی بولی وڈ میں بھی شامل ہو چکے ہیں انہوں نے فلم سوئی داگا میں ایک گانا گا لیا ہے اور فردر بھی وہ انہی پروڈیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں آخر پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھے اچھے پروڈیکٹس پر کام کریں اور اچھے اچھے گانے گائیں اچھے اچھے سوفیہ کلام پڑھیں اور اپنی آواز سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کرائیں اگر آپ کو میری ایک آوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ موسیقی موسیقی